انٹرٹینمنٹ نیوز is brought to you in association with Telenor یہی ہے دھن سب کی آرٹسٹ کسی بھی معاشرے میں اپنا کلیری کردار ادا کرتے ہیں وہ اپنے فن کے ذریعے معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں کو عام آدمی تک منتقل کرتے ہیں ایک ایسے ہی آرٹسٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے غیاس الدین کی یہ خصوصی رپورٹ فنکار کسی بھی معاشرے کا اہم حصہ ہوتے ہیں جو معاشرے کے ان پہلیوں کو اجازت کرتے ہیں جن پر عام آدمی کی نظر نہیں ہوتی کچھ تو فن کو باقیدہ سیکھ کر اپناتے ہیں اور کوئی اسے شوق کی وجہ سے اپنا لیتا ہے ایسا ہی ایک شخص کراچی کے علاقے مدفربات کا رہائش پذیر ہے جسے لوگ میک کے نام سے جانتے ہیں یہ کوئی عام فنکار نہیں اس کا اندازہ آپ اس کی تصاویر دیکھ کر بخوبی رہا سکتے ہیں میک یعنی محمد عشد خان نہ صرف پینٹنگ کرتا ہے بلکہ وہاں رہائش پذیر لڑکوں کو پینٹنگ بھی سکھاتا ہے میک کا تعلق صبح شرح سے ہے اور وہ کراچی حصول تعلیم کے لیے آیا سوشولوجی سے ماسٹرز کے بعد اس نے کراچی میں رہائش استیار کر لی اور ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے امن کا پیغام پھیلانے کے لیے کام شروع کیا بارہ مائی کو ہمارے بہت قریبی دوست عمر اس کا انتقال ہوا اور وہ مائی کے پوری دوپیر سے لے کے رات تک وہ سڑک پہ پڑھا رہا اگلے دن میں نے اس کو دفنایا ہے آپ یقین کریں گے جب میں اس کو دفنا رہا تھا اس کی جسم سے بھو آ رہی تھی اس دن سے میں نے تحیر کیا تھا میں نے اپنے دوستوں سے میں نے کہا تھا کہ میں ایسا کچھ کروں گا کہ اس ملک کے لیے امن کے لیے اپنے لوگوں کے لیے پھر میں نے اپنے استاد کی پینٹنگ لی اور میں نے بانک سے چالیس انچ کا لمبا کلم بنایا خود اپنے ہاتھ سے تراشا وہ کلم جو تھی وہ ہمارا اقل شعور جو پڑھا لکھا انسان ہے وہ اٹھے وہ کچھ کرے اپنے ساتھ اسی طرح نئی ڈیلی سے آئی ہوئی خاتون پریم چودری پروفیشنل آرٹس نہیں اور نہ ہی انہوں نے اس کی کوئی ٹریننگ لی مگر ان کی بنائی ہوئی پینٹنگز کو دیکھ کر شاید یہ سوالات پسے پردہ چلے جاتے ہیں لیکن وائٹ پر کمال رکھنے والی پریم چودری کو کراچی نے پہلی بار کلر نماز پر بھی بات ملی یہ پہلی ہے کہ میں ملک اپنے ملک سے باہر آئی ہو اور مجھے لگتا ہے کہ میرا ہی ملک ہے بہت اپسیشن ملا ہے آرٹس معاشرے کا اثار تبخہ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گرد و پیش آنے والی تقدیلیوں کا جائزہ لے کر معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں کیمئرمین سلطان محمود کے ساتھ خیاس ادین ایر و اون ورڈ کراچی آپ دیکھ رہے تھے ون ورڈ انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ نیوز was brought to you in association with تلنور یہ دھن سب کی